بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ أَنبِيَائِهِ وَسَنَدِ أَوْلِيَائِهِ وَأَحْبَابِهِ الْمُعَارِذِينَ لِأَعْدَائِهِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا اِذْ اَوَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آزَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَسْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَابِمَا اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَالِمَا لَبِسُوا أَمَدًا صدقاللہ العلی العظیم حمد باری تعالی اور درود و سلام کے بعد سور قحف شریف کے دروس کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ دو دروس میں سور قحف کی بنیادی اس کے شانِ نزول اور بنیادی مسائل ذکر کیے گئے ہیں اب یہاں سے پہلے اجمالاً اور پھر تفصیلاً اصحابِ کاف کا قصہ قرآنِ پاک نے بیان کیا اس میں بہت سے مسائل ہیں حضائل ہیں اور اس امت کے لیے آخری امت کے لیے دینِ اسلام کے لیے جہد کرنا نصرت کرنا اور ایمان کی دولت کا احساس ہونا پھر اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا اس کے لیے ایک ترکِ دنیا اور زہد کا رستہ اختیار کر لینا اور معاشرے سے ہر قسم کی تعلق کو اپنے احل و عیال سے اپنے معاشرے سے اپنی زندگی سے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ان کے کام ہے یعنی زندگی کی سب کامیابیاں رنگینیاں کاروبار سلسلے بزنس دوستی ہر قسم کی ترک کر کے غار میں چلے جانا اس میں جو درس ہو سکتا ہے اور خاص طور پر آج کی دنیا میں کہ جب کوئی شخص تخلیہ اور اندواج وہ تو ایک منٹ کے لیے نہیں کر سکتا آج کے نوجوان یہ نوجوانوں کی کہانی ہے نا آج کا نوجوان دو منٹ کے لیے نیٹ سے دوری برداشت نہیں کرتا تو وہ کون لوگ تھے جو اس وقت کا جو بھی ذریعہ تھا کیونکہ ذریعہ ہوتے ہیں نا آج ترقی آفتہ دور ہے ذریعہ ہیں ترقی کے لیکن چوراہے میں بیٹھ جانا چائے خانے پر بیٹھ جانا اور کمیونٹی کے جو مراکس تھے اس میں بیٹھ جانا یہ سب ذریعہ تو اس وقت بھی تھے اسی طرح لوگ گھنٹوں بیٹھتے تھے اور پہروں بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے تو اس میں کتنی دلچسپی ہے کہ میرے عزیز نوجوان جو سن رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسا مرحلہ آپ پر آ جائے نیٹ سے کٹے ہوئے تو آپ تو کہیں گے کہ ہماری موت واقع ہو جائے گی ٹھیک اور اسی طرح آپ کے جو بھی سرگرمیاں ہیں تو اللہ تعالی جللہ شانہو یہ جو حکایات اور قصے امثال یہ پرانے جتنے بھی وہ اولیاء ہوں اللہ کے دوست مندے ہوں مقرب یا انبیاء اکرام رسول اعظام بعض لوگ کہتے ہیں کہ بطور مثال یا عصوہ تو صرف نبیوں کا ذکر ہوتا ہے صحابے کاف نبی نہیں ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہیں بنی اسرائیل میں سے ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بات جو دور ہے اس کے اندر یہ واقعہ سارا گزرا ہے تو یہ انبیاء اکرام رسول اعظام نہیں ہیں اصابے کاف جو ہیں لیکن کئی کئی رکوعوں میں جب ان کا ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کی انابت اور ان کی طرف رجوع اور ان کے پیچھے چلنا یہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ انبیاء اکرام کے وارث ہیں ان کے نائب ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس میں سورہ مریم پوری سورہ کا عنوان ہے مریم کا اسی طرح اصابے کاف بارہ رکوع ہیں پورے ان میں جو ان کے حوال بیان کیا گیا ہے اور ایک ایک اس کے واقعے کی جزی کو بیان کیا گیا ہے یعنی ابھی جب تفصیلا قصہ شروع ہوگا تو میں ارز کروں گا کہ ایک ایک جزی بیان ہوئی ہے تو کون ہیں وہ لوگ جو قرآن کے درس کے عنوان سے یا قرآن کی تعلیم کے عنوان سے لوگوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کیوں مانے اولیاء کو بھئی اولیاء کی اگر اتباع کا حکم اللہ تعالی نہیں فرمارا تو پھر رکوعے کے رکوعے ان کا ذکر کیوں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لئے روشن ستارے ہیں ہمارے لئے ان کا کردار ایک بہت بڑی روشنی ہے ایک لائٹ ہاؤس ہے ہمارے لئے روشن مینار ہیں کہ ہم اپنے نقص کی بیماریوں اور شیطان کے اثرات سے بچنے کے لئے اولیاء کرام کے نقصے قدم پر چلیں گے تو راہ ہدایت پا جائیں وہ ہمارے مرشد ہیں ہمارے رہنماء ہیں ہمیں وہ رہنمائی دیتے ہیں ہم ان کے پیچھے چل سکتے ہیں اور قرآن پاک نے بجا طور پر ایسی ہستیوں کی اتباع کے لئے اور ان کے عمل ان کے کردار ان کے جو سٹیپس ہیں ان پر چلنے کے لئے اللہ تباری تعالی جل شانہ و عزی ان کا ذکر کرتا ہے ہمارے لئے تو آپ نے قرآن پاک کی آج آیات کریمہ آج کے درس کی تلاوت آپ نے سنی ہے کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کحف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے یعنی ان کا قصہ عجیب ہے ان کے احوال عجیب ہیں تو ان کے عجیب قصے کو قرآن پاک زندہ کر رہا ہے بزریہ وی آخری کتاب میں بزریہ وی از اول فتیت الال کحف جب نوجوانوں نے غار میں ٹھکانا ٹھکانا پکڑا پھرے آکے فقالو ربنا پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی فقالو انہوں نے کہا ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ یہ ہمارے مالک اپنے پاس سے ہمیں رحمت اتا فرما وحی لنا من عمرنا رشدا اور ہمارے لئے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما دے ہمیں ہدایت کا راستہ اور اس میں جو درست راستہ ہے اس کو اور ہمارا کام دین کی حفاظت کا اپنے ایمانوں کے بچانے کا اس کے لئے ہمیں آسانی آتا فرما اور اس کے سلسلے میں ہمیں اپنی ذات اقدس سے ہمارے معاملے میں رشد کا اور ہدایت کا سامان فرما اور ہمارے لئے آسانی آتا فرما مالک و خالق جل و آلہ فَضَرَبْنَا عَلَى آزَانِهِمْ فِي الْكَحْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللہ برماتا ہے تو ہم نے ان کے کانوں پر سال ہا سال تک پردہ ڈال دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا دربنا على آزانِهِمْ نید آتی ہے تو آنکھ بند ہوتی ہے نا تو آزان کا کیوں ذکر کیا کانوں کا اس لیے کہ گہری نیند میں وہی بندہ جاتا ہے کہ جس کے کان نہ کچھ سنے کیوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو گہری نیند ستا ہے اس کے کوئی آواز بھی دے تو آواز نہیں سنتے اور جب کوئی سنتا ہے تو پھر اٹھ بیٹھتا ہے پھر نیند ٹوٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ جللہ شانوں فرماتا ہے ہم نے پہلے ان کے کانوں کو سلا دیا کان شنوا نہیں رہے کوئی آواز نہیں آتی ہے کیونکہ گہری نیند سونا ہو تو کان ضرور بند ہونے چاہیے کان اگر کھلے ہوں گے اور کوئی آواز سن رہے ہیں تو نیند آئی بھی تو ٹھوٹ جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے کان آپ دیکھا ہوگا کہ مائیں جب بچوں کو سلاتی ہیں تو ان کے کان جو ہے نا ان کو آہستہ آہستہ اس پر جائے نا کانوں کو ایسے ایسے سلاتی کہ اس لیے کہ نیند آنے کا ذریعہ جا ہے کان ریلیکس ہوں گے تو پھر آنکھیں بند ہوں گے ٹھیک ہے اس لیے بعض بچے جو ہے نا کانوں سے وہ ہیڈ فون لگا کے تو سنتے رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس طرح نیند آ جائے گی جب آپ کے کان سن رہے ہیں تو آپ بیچینی بیچین ہوں گے بڑھتی جائے گی بیچینی آپ کے اندر آپ کے ڈپریشن بڑھے گی انزائٹی بڑھے گی اور دماغ آپ کا سوے گا نہیں لہذا جو سونا چاہتے ہیں نا فَدْرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهِمْ فِي الْقَحْفِسِنِينَ عَدَدْ عَدَدْ سَبَقْ حاصل کریں گے پہلے کان آپ نے جو ہے نا ان کو آپ بند کرنے کی کوشش کریں یعنی اس میں آبازیں نہ آ رہی ہوں تو فوراں آنکھیں بند ہوں گی اور دماغ جو آپ کا وہ سکون میں آ جائے گا اور آپ رحمت میں آ جائیں گے ٹھیک ہے جی ثُمَّ بَعَسْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْ بَيْنِ اَحْصَالِ مَا لَبِسُوا عَمَدًا ثُمَّ بَعَسْنَاهُمْ پھر ہم نے انہوں نے اٹھایا تاکہ ہم بتا دیں اللہ اکبر کہ دونوں گروہ میں سے کونسا گروہ اَيُّ الْحِزْ بَيْنِ دونوں گروہ میں سے اَحْصَالِ مَا لَبِسُوا عَمَدًا کہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو صحیح صحیح شمار کرنے والا ہے اس لیے ہم نے ان کو پھر سلانے کے بعد ٹھہرانے کے بعد پھر ان کو اٹھایا غار جو ہے غار اس میں اصحاب القحف و الرقیم کے لفظ آئے ہیں تو جاننا چاہیے کہ اصحاب القحف و الرقیم اسے کیا مراد ہے کہ اکثر مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب اصحاب قحف و الرقیم ایک ہی گروہ ہے اور دو نام سے ان کو یاد کیا گیا کہ غار میں ٹھہرے ہیں اس لیے ان کو قحف عربی میں غار کو کہتے ہیں جسے الفاظ دو مختلف ہیں قحف اور رقیم لیکن قحف جو ہے یعنی جس کو انگلیش میں کیو کہتے ہیں کیو کہتے ہیں تو یعنی سی اے وی ای کیو کیو کو کہتے ہیں چونکہ یہ چند لوجوان تھے اول فتیہ اللہ اکبر غار میں ٹھہر گئے تھے بڑا عجیب مرحلہ ہے نوجوان ٹکڑے ہوتے ہیں نا صحت کے اعتبار سے جذبے کے اعتبار سے تو نوجوانوں کے بارے میں یہ ذہن میں آنا کہ وہ سب سے الگ تھلک ہو کے چھپ کے کسی غار میں ٹھہر جائیں یہ عجیب لگتا ہے کیوں کہ بڑے لوگ ایسا کر سکتے ہیں جوان جو ہیں ان کے اندر جذبے جوان ہوتے ہیں وہ حالات سے ٹکڑا جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اِذ اول فتیہ چند نوجوانوں نے یہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فوراً نتائج حاصل کرنے کے لیے سمر حاصل کرنے کے لیے اپنی تحریک کا وہ تھوڑے بھی ہوں تو خود کشی کریں ٹھیک ہے اور لڑ پڑیں اور جانے دے دیں اسحاب کاف کی کہانی یہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ انتظار بھی کرنا اللہ کی راہ میں اتنا ہی مقبول ہے ضروری نہیں ہے کہ تم تھوڑی تعداد میں بھی تو لڑ پڑو جا کے خود کشی کرو جیسے لوگ خود کشی عملوں پر آ جاتے ہیں نہیں اسحاب کاف خود کو بچا کے لے جا رہے ہیں اپنے ایمانوں کو بچا کے لے جا رہے ہیں اللہ تعالی ان پر انعیات فرما رہا ہے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے بچوں کے اللہ کی رضا کے لئے ان سے الگ ہو کر چونکہ یہ بادشاہ جو ہے جس کے دور میں یہ واقع ہوا اب انشاءاللہ میں اس کی تاریخ بھی ارز کروں گا آپ کے سامنے یہ ظالم بادشاہ تھا اور بادشاہ انہیں ہمیشہ ایسا کیا جو ان کے نظریات ہیں نا وہ زور سے طاقت سے پاور سے بھی لوگوں کو جبر سے منواتے ہیں کہ ہمارے نظریات پر رہو ہمارے نظریات کے خلاف کوئی نہ رہے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے اور تاریخ میں جو اس کا نام آیا ہے تو اس کو دکھیا نوس کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو یہاں اس ٹی میں تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ ٹکرائے نہیں ان حالات سے ٹکرائے نہیں تو جدو جہد کے ہزار رنگ ہیں دین کے نسرت کے ہزار رنگ ہیں ٹھیک ہے جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں دیکھ لیں کہ مکی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام آپ صحابہ کرام کتنا تشدد برداشت کیا لیکن اس میں جواب نہیں دیا اور جب جواب دیا ریاست کی تشکیل کے بعد باقاعدہ ایک جب اسکر وجود میں آیا پھر اس کے جواب دیا یہ سارے مراحل ہیں تو آج کے نوجوانوں کو اسحاب کاف کی قصے میں سے اس صورت سے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف آپ کو دوسروں کو متاثر کرنا ہی اس لیے آپ کو نہیں بنایا گیا پہلے اپنا ایمان مضبوط کرو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے عمل کی حفاظت کرو خود کو آپ مضبوط کرو اور پھر خالق و مالک جلہ وعلا کی رضا تمہیں ایسے بھی نصیب ہو سکتی ہے کہ تم خود کے لیے جدوجود کر رہے ہو ان سے الگ تھلگ ہو کر بھی اپنی ایمان کی حفاظت کر رہے ہو ٹھیک ہے باقی جب اللہ رب العزت جلہ وعلا رہنمائی فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہ اس بارے میں القات فرما دے الہام فرما دے اور اللہ تعالی جلہ شانہ اس کے اسباب فرما دے تو اس وقت آپ جس رنگ میں آپ دیکھتے ہیں انبیاء اکرام کی زوات قدسیہ میں رسول اعظام کی طریقے کار میں آپ کے لئے اسوہ موجود ہے اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں تو غار میں پناہ لینے کی وجہ سے انہیں اسحاب کحف کے نام سے تعبیر کیا گیا وررقی میں یعنی واو کے ساتھ اس کو الگ سے دو ان کے لئے اسحاب کحف بھی اور رقیم کے لفظ دو الفاظ الگ الگ آئے ہیں تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے ان تین آدمیوں کے حال کا بیان کیا کہ جو ایک غار کے اندر تھے اور پتھر سرک کر ان کے غار کا دھانا جو ہے دروازہ وہ بند ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے اپنے نیک آمال کے وسیلے سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمارے ان آمال جو ہم نے کی ہیں مختلف وقتوں میں تو ان آمال کے وسیلے سے اس پتھر کو دور فرما تو ایک دعا پر کچھ حصہ پتھر کا ہٹ گیا دروازے سے پھر دوسرے کی پھر تیسرے کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی دے دی یہ مشہور کسہ بخار شریف میں موجود ہے آمال کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب رکیم کہا ہے اصحاب کاف یہ غار والے اور رکیم جو ہے اس سے مراد وہ ان کو لے رہے مگر اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کاف اور رکیم ایک ہی گروہ ہے کاف اصحاب کاف ان کو غار میں پناہ لینے کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور رکیم ان کی بستی کا نام تھا یعنی جس بستی سے وہ آئے تھے اس لیے اصحاب رکیم بھی ان کو کہا جاتا ہے اور بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ رکیم اس پہار کا نام ہے جس کے غار میں یہ لوگ اتنا لمبا عرصہ سوئے رہے اور بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ رکیم ان کے اس کو کتے کا نام تھا جو ان لوگوں کے پناہ گزین ہونے کے وقت غار کے مو پر بیٹھا تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں قلب ہم باسط ذرا آئیہ بالوسید اس میں آیا قطب فصلین نے فرمایا کہ رکیم جو ہے بر وزن فائل ہے مگر مفعول کا معنی دیتا ہے اسی طرح کہ رکیم دراصل مرقوم ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ صاحب کحف کے جو نام ہیں وہ کتبے پر مرقوم تھے یعنی کہ لکھے ہوئے تھے اس لیے انہیں اسحاب رکیم بھی کہا جاتا ہے ان کے نام لکھے ہوئے ان کے وجہ سے بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اسحاب کعف کے نام اور قوائف ان کی گمشدی وقت جب کہ وہ اپنے محلے سے اپنے گاؤں سے اپنے معاشرے سے کٹ کے نکل گئے تھے اس وقت نہیں لکھے گئے بلکہ تین سو سال کے بعد جب لوگ نیند سے بیدار ہوئے یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے زمانہ بدل چکا تھا کئی بادشاہتیں تبدیل ہو گئیں اور اور جب اس عجیب و غریب کا واقعہ کا انکشاف ہوگا تو اس وقت ان کے نام لکھ کر ایک قطوے پر اس غار کے دانے پر موں پر رکھ دیئے گئے جس میں وہ آرام فرماتے رہے اس لیے ان کو اصحاب رکیم کہا جاتا ہے بعد میں وہاں پر مسجد تعمیر کر دی گئی تو گویا اصحاب کحف رکیم کا معنی ہے غار اور تختی والے یہ مناہ تو آج بھی وہ جو ان سے منصوب غار ہے وہ اس وقت جو ہے اردن میں ہے اور جب ہم لوگوں نے قافلے کی صورت میں اردن کا سفر کیا فلسطین کا سفر کیا تو ہم اس غار میں حاضر ہو وہاں اس کی اور ان کے جو اصحاب کحف کے اندر جو ہے اس غار کے اندر جو ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھیں اور ان کا جو کتہ تھا وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں اس کو بھی دیکھا آہڈیاں پڑی ہوئی ہیں آج بھی موجود ہیں وہاں اور اس کے اوپر بعد میں بطور یادگار ان کی قوم موجود ہیں اور میرے ساتھ جو قافلے میں عزرات تھے ہم وہاں پہ کافی گھنٹے غار کے اندر ہم نے بیٹھ کر جو ہے بلکہ اخکر نے تو وہاں سورہ کعاف شریف وہاں پہ بیٹھ کر پڑھنے کا شرف حاصل کیا تو اس آیت میں اللہ تبارہ تعالی جل شان اجمالا اس طرح اللہ رب العزت نے بیان فرما از اول فتیت ویل کحف کہ جب پناہ پکڑی چند نوجوانوں نے غار کے اندر یہ نوجوان قرآن پاک میں ان کی تعداد کا بھی ذکر ہوا کہ تعداد کیا تھی ان کی تعداد میں چھے تھے اور ساتوان وہ چرواہ تھا جو راستہ چلتے ان کے ساتھ شریک ہو گیا تھا اور آٹھوان اس چرواہ کا کتہ تھا جب دوران سفر ان لوگوں کی چرواہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے ان کے حالات اور سفر کا مقصد معلوم کرنا چاہا پہلے تو اپنے متعلق حقیقت حال واضح کرنے سے رکے مگر بعد میں جب اس چرواہ نے بہت زور دیا تو انہوں نے پوری بات کہہ دی تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے صحیح حقیدے پر ہوں جیسے تم ہو لہذا مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو چنانچہ وہ بھی ساتھ چل دیا اور اصحاب چاہتے تھے کہ یہ کتہ ہمارے ساتھ نہ آئے کیوں کہ یہ اس کی عادت ہوتی ہے بھونک تو یہ بولے گا تو لوگوں کو بتا دے گا کہ ہم ادھر ہیں تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ کتہ بھاگ جائے مگر وہ ان کے ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوا جب ان لوگوں نے اصحاب کاف نے کتے ساتھ سختی قبر تو کیا اللہ تعالیٰ نے کتے کو بولنے کی صلاحیت اطاف فرمائی قوت اطاف فرمائی اور وہ کہنے لگا مجھے بھگاؤ نہیں میں بھی تم جیسے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں کتے نے التجا کی اور ہمارے بچپن میں مزرگ جو بیان کرتے تھے قصہ سابق کاف تھا تو کتے کی زبان میں کہتے کہ نام بھونک نام شور مچاو بخشے لوگوں کے ساتھ چل کے شاید میں بھی بخشا جاؤں میں بھونکتا نہیں ٹونکتا نہیں اور شور نہیں مچاؤں گا بس آپ بخشے ہوئے لوگ ہیں تو نیکہ اندھر سنگ مل کے صالحین کے ساتھ شاید میری بھی بخشش ہو جائے اللہ تعالیٰ کی مجھ پر بھی رحمت ہو جائے مجھے بھی آرام کیا کرو گے تو میں تمہارا پہرہ دیا کروں گے چنانچہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوان یہ کتہ بھی ان کی ہمراہ ہو لی ہے پورا ذکر یہ کتنے تھے یہ بھی بقیدہ قرآن میں ذکر ہے سلا ست راب سادس قلب سب سامن قلب یہ پورا قرآن پاک میں آگے تفصیل سے وہ آیت کریمہ آئیں گی اس کو موقع پر انشاءاللہ اس کا پورا بیان کریں کہ تین تھے چوتھا کتہ تھا پانچ تھے چھتا کتہ تھا سات تھے آٹھوہ کتہ تھا یہ پوری ترطیب ہے یہ ہوتی ہے نا ولیوں کی بات جب پیاروں کا ذکر آتا ہے تو تو پھر صرف انہی سے نہیں ہوتا جو ان کے ساتھ چل رہا ہوتا وہ بھی پیارا لگتا ہے اللہ اکبر اصحاب اکاف کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ نوجوان جو بڑے بڑے انقلاب نوجوانوں کے ہاتھوں بر پا ہوئے ہیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزمان آپ کے جو اولین جانس آ رہے ہیں ان میں بھی زیادہ تر نوجوان ہی تھے زیادہ تر نوجوان تھے اللہ اکبر بڑے لوگ اس انقلاب میں خال خال کچھ کچھ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ پر جو ایمان لائے اور قرآن پاک کی تعلیم سے دولت سے اپنے سینوں کو منور کیا تو نوجوان ہیں اور قرآن پاک کے ایمان افروز اور حیات بخش دعوت کو لے کر آگے بڑے اور دین کا پیغام دنیا بھر میں پھیلایا تو نوجوان کہیں آپ کو نظر آئے گا معاذ ابن جبل جیسی ہستی کہیں جعفر تیار جیسی ہستی کوئی شہنشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کر گیا قیسر کے دربار میں شاہ حبش کے دربار میں یہ نوجوان ہی تو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے بمنزلہ بازو کے لیے بنے اور اور پر ان شاہینوں نے بلند پروازی کے ساتھ دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو اور دین کی دعوت کو قرآن کی دعوت کو عام فرمائے اور نوجوانوں کی اگر صحیح تربیت ہو اور سرات مستقیم پر سرات السوی پر قائم ہو جائیں تو یہ ملک اور ملت کے لیے بہترین سرمایہ ثابت ہوتے ہیں آہ مگر یہاں مقام تعصف ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ بھی آج کے نوجوان کے لیے تعصف کا ادار کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں کہ جو دین کے معاملے میں بعض نوجوان تو بالکل بے توجہ ہی بھرتے ہیں اور ان کے ٹیچر ان کے معلم بھی انہیں صحیح تربیت کرنے کی بجائے کھیل تماشے کی طرف ان کو لگا دیا انقلاب کی ان کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھی اگر ٹیچر جو ہے وہ انبیاء کے عصوہ کو نہیں جانتا ان کے طریقہ کو نہیں جانتا تو وہ جذبات ہی کر دیتا ہے نوجوانوں کو ان کو صحیح تربیت کا مفہوم اس کو یہ سمجھاتا ہے انقلاب ہی لانا ہے انقلاب کے لئے کام کچھ نہیں کرنا بس لڑنا مرنا مارنا تو یہ بھی نحج نہیں ہے صبر بھی ٹھیک ہے پیشن صبر تحمل برداست حسن کردار حسن عمل علم کی روشنی عمل کی روشنی سیرت کی روشنی انقلابیوں کے لئے یہ بھی ضروری ہے صرف لڑائی جگڑے کا نام انقلاب نہیں ہوتا تبی مولا علی سیر خدا کر رم اللہ تعالی واجہ 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 جیسے نام جیسے عملہ نہ کرنا دین کی دعوت دینا کیوں کہ ایک بندے کا دین کی طرف آنا دنیا ممافیہ سے بہتر ہے اس کی نعمت اسے بہتر ہے لہذا ہم مصلح بن کے آئے ہیں صرف مارنے نہیں آئے لوگوں کو آپ نے یہ تعلیم این آلت جنگ میں بھی تعلیم کی بات کر رہے ہیں نبی علی صلی اللہ صلی اللہ دعوت کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات ہے قرآن پاک نے اس زمانے کا اس واقعہ کا اس واقعہ کو زمانے کے ساتھ اس کا تعین جو ہے اس کا نہیں کیا نہ ہی کوئی ڈیٹ بتائی اس کی تاریخ ایک مہین ڈیٹ فلان دن تھا کیوں کہ قرآن پاک ایک واض کی کتاب ہے تذکیر ہے عبرت ہے نصیحت ہے یہ تاریخ کی کتاب نیری نہیں ہے کہ یہ واقعات کو جزیات کے ساتھ بیان کر فلان دن وہ گئے تھے ٹھیک ہے جی فلان زمانے میں گئے تھے ان تفصیلات کو بیان کیونکہ اس کے متعلق ہے نہیں ان کے جانے میں ان کے ٹھہرنے میں ان کے آنے میں جو نصیحت ہے قرآن اس کی طرف جائے گا یہ علوم سارے تابع ہیں خود اندازے لگاتے ہیں لوگ مفسرین کرام بھی بیان کرتے ٹھیک ہے یہ قرآن کے قرآن ایک تاریخ کی کتاب صرف نہیں ہے کہ وہ ان جزیات کی طرف جائے اسی لیے ایک مورخ کی طرح یا ایک مضمون نگار کی طرح جغرافیہ تاریخ قرآن پاک ان تفصیلات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کسی بھی واقعہ میں اس میں جو نصیحت ہے جو معزہ ہے جو اس کے اندر حکمت ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے کیوں کہ دلوں کا متوجہ کرنا اور نصیحت کرنا قرآن کا یہ کام ہے پڑھنے والے کی تربیت کے لیے آج کل ہمارے لوگ زیادہ چیزیں غیر متعلقہ اس کے طرف جس طرف قرآن توجہ نہیں کرتا یہ اس کے طرف زیادہ توجہ کرتے کب ہوا کہاں ہوا قرآن کہتا ہے کیا ہوا یہ اس پر دھیان کرو ٹھیک ہے تاریخ تمہیں پوری معلوم ہو جائے دن کا انسہ تھا تو کیا لوگ گئے اس سے ٹھیک ہے اس میں جو نصیحت کا تمہارے لئے سبق ہے اس کو پکڑو غیر ضروری چیزیں اس کی طرف زیادہ دیان دینا اس لئے قرآن مقدس جو ہے وہ نصیحت کرتا چاہتا ہے ذہن سازی کرتا جاتا ہے اللہ پر توقل سکھا رہا ہے ایمان کی قیمت بتا رہا ہے ایمان کی حفاظت بتا لئے ان زاہدوں اور عابدوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو ترک دنیا کر کے آئے کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اصحاب کعف کا واقعہ روم کے بادشاہ قیسر یعنی دیس اس دی ای سی آئی سی او اس اس کے دور میں پیش آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو سو ایک ونجا یعنی 251 years after بعد میں حضرت تیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں گزرایا ہے اس کے دور کا واقعہ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے لیکن بعض مفسرین کے خیال ہے کہ یہ ان سے پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ یہود اس میں بڑی دلچسپی لیتے یہودی کو جو ہے نا وہ ساب کعف کے واقعہ میں اور یہود کا یہ خیال ہے یہ انٹوکس بادشاہ جو ہے اس کا زمانہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 161 برس پہلے گزرا ہے یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اس نے بیت المقدس کو گرا کر یہاں اندر تعمیر کروایا جہاں پر بد پرستی ہوتی تھی یہ شخص خود بھی کفر شرق میں ڈوبا ہوا تھا یعنی یہود کا خیال یہ ہے کہ انٹوکس کا یہ دور ہے اور یہ مسیح علیہ السلام سے یعنی قبل مسیح 161 برس یعنی 161 years ago مطلب موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعہ گزرا اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ دکھیہ نوس کا واقعہ ہے یہ جو بادشاہ ہے یہ دو صدی یعنی اڑھائی صدی بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ گزرا ہے یہ ظالم بادشاہ تھا خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے متوئے تھے ان پر ظلم اور ستم ڈھاتا تھا عربی زبان میں اس بادشاہ کا نام دکھیہ نوس بتایا جاتا ہے اور انگلش کا میں نے آپ آپ کو یعنی ہجے کے ساتھ بتا دیا کہ سپیلنگ کے ساتھ یہ نام بتا اس کا اچھا اسی زمانے میں چند نوجوان کہیں سفر پر گئے تو کسی مقام پر انہوں نے نیک بندے کا بات سنا تو اس سے متصر ہو کر دین حق کو قبول کر رہے پہلے تو اپنے دین کو چھپاتے رہے مگر جب بادشاہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو مجبور ہو گئے وہ کرنے پر مجبور کرتا تھا اور بینٹ قربانی لیتا تھا اور یہ بات یہ نوجوان تو موحد تھے اللہ رب العزت کے بنا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے بستی چھوڑ کر جانے کا پروگرام بنایا اور اس طرح آکے غار میں چھپ گئے کتنا عرصہ تو یہ قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا گیا کہ غار کے اندر سوئے ہوئے ان کو کتنا زمانہ گزر بھئی تین سو نو سال تین سو نائن ایئرز اتنا عرصہ غار کے اندر سوئے رہے سلاس سلاس مئت سنین وزداد تسع تین سو نو برس تک غار میں آرام فرما اور اس طرح دو سو اکاون کی جو پہلے بات میں مفسرین کی عرض کر چکا ہوں وہ تو تین سو نو برس یہ ہوں تو یہ بنتے ہیں پانچ سو ساٹھ برس پانچ سو سال دو سو اکاون اور تین سو نو پانچ سو ساٹھ برس کا زمانہ گزر گیا اور اللہ کے پیارے رسول ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی ولادت با سعادت با کرامت و با شرافت کب ہوئی پانچ سو اکتر عیسوی میں اور پانچ سو ساٹھ عیسوی میں یہ اٹھے ہوں یعنی تین سو نو سال آرام کرنے کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت وہ پانچ سو اکتر عیسوی میں اصحاب کاف جب سو کر اٹھے ہیں تو نبی کریم علیہ سلام کی ولادت با سعادت سے کتنا عرصہ پہلے اٹھے ہیں غار سے بیس سال تو ساٹھ اکسٹ میں اگر وہ بیدار ہوئے ہوں تین سو نو سال آرام کر کے تو تین سو ساٹ اکسٹ پانچ سو ساٹ اکسٹ برس بنتے ہوں کہ یہ واقعہ حضرت عیسی علیہ سلام سے دو سو اکاون سال بعد کا ہو اور سونے کے بعد اٹھے ہیں تین سو نو سال کے بعد تین سو نو سال اور دو سو اک 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 سال کٹھے کر لو تو پانچ سو ساٹ اک سٹ برس اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ ہمارے آقا مولا کی ولادت ہوئی پانچ سو اکتر عیس بھی میں تو کتنے لیکن یہ سارا زمانے کا تعین ہے نا یہ محرخین کا بیان یقینی طور پر کسی زمانہ کا تعین نہیں ہے کہ اس پر وہی بولے کیونکہ وہی الہی اس بارے میں کچھ بیان نہیں کرتی زمانے کو بیان نہیں کرتی حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی اس بات کو پردے میں رہنے دو جس بات کو رب تعالی نے پردے میں رکھے ہے یعنی تعین نہ کرو اس پر کوئی موقف یوں ہی ہے یہ نہ کہو اب ہمو اسے چھوڑ دو پردے میں ما اب حمل لا ہو جس بات کو رب نے پردے میں رکھا تم کیوں اس اتنا زور دے کر اس کو تعین میں لے جانے کوش کرتے ہو ٹھیک ہے کہ جس قدر اللہ تبارک و تعالی جل نے بیان کیا اس قدر جو بیان ہوا اس پر ہم یقین رکھتے اب ایک عصہ اس میں ہے کہ یہ کہاں جگہ ہے کہاں جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ہم تو اردن میں بھی حاضر ہو ہیں لیکن بعض محرخین لکھتے ہیں کہ شام میں بھی ایک جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کو جناب یہ شام میں بھی غار انہوں نے ایک مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ایشیا میں بھی بعض لوگ صحاب بیقاف کی غار کا نشان بتاتے ہیں اچھا جی بہت سے لوگ شام میں اور مختلف مقامات پر لیکن ارض فلسطین کے قریب ترین مقام اردن میں اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں تو اس مقام کی زیارت کا ہم نے بھی شرف حاصل کی جیسے میں نے تو ان نوجوانوں نے اس گار میں پنالی اور دعا کی اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے مہربانی فرما اور مہیا کر درستگی کی بات مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ جو دعا کر رہے ہیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ کامیابی اور فلاح اس کا دار و مدار تعلق باللہ پر ہی ہے بلند باؤں گے انسان دعوی کرتا پھر میں سچا ہوں میں سچا ہوں اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہے جو کچھ کیا اس نے وہ دعویوں کے ساتھ صرف ثابت نہیں ہوتا دیکھا جاتا ہے کہ یہ مخلص ہے اللہ کے لئے مخلص ہے جو بات کر رہا ہے اللہ کے لئے کر رہا ہے یا اپنے نفس کے لئے کر رہا ہے تو اسی لئے انہوں نے اپنی اس طرز عمل پر اعتماد نہیں کیا حی لنا من امرنا رشدا آپ مہیا فرما ہمارے لئے ہدایت کا معاملہ درستگی کا معاملہ تو ہی بتا سکتا ہے تو اس میں وہ نوجوان کیا اشارہ دے رہے ہیں یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ استوار رہنا چاہیے کیا ہوں یہی آپ کی کامیابی کی کنجی ہے تعلق باللہ کمزور ہو باتیں جتنے بھی سجا سجا کے آپ کرتے رہے ہیں اور مو چڑھا چڑھا کے کرتے رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر تو انہوں نے حق کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ کر غار خالق جلہ وعلا کے حضور دعا کی اور مالک جلہ وعلا نے فرمایا آپ آئے ہو گھر بار چھوڑ کر مان باپ چھوڑ کر آپ فکر نہ کرو دربنا اللہ آزان کان سیلا دی تھپکی دے دی کانوں پر سجو لمبی مدد کے لیے سجو ان کو میٹھی نیند سلا دیا اور اس نیند کو اتنا لمبا کر دیا کہ دنیا میں ایسے نیند کی مثال نہیں ملتی کوئی سوئے اور صدیوں تک سوتا رہے اللہ اکبر بھئی سالوں کوئی قومہ میں رہ سکتا ہے لیکن تین سو نو سال تک یہ اس لیے تعجب والا واقعہ ہے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی پھر ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے بیدار کیا تا کہ ہم ظاہر کر دیں آشکارہ کر دیں دنیا پر کہ دونوں گروہوں میں سے مدت قیام کو زیادہ یاد رکھنے والا کون سا گروہ اصاب کاف کے قیام کی مدت میں بہت زیادہ اختلاف تھا حتی کہ خود ان کے اندر بھی دو گروہ بن گئے کسی نے کہا کہ ایک دن یا اس کو کچھ حصہ جب پوچھا مالک دکھ دکھ دیئے اس بارے میں مدت قیام کو زیادہ بہتر تحقیقے سے کون جانتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين